یہ مسئیبت تو کب تم ہماری جان چھوڑے گا تمہیں اسی نہیں كون ہے جاہل لوگ آپ ہاتا ہے جی باہرہے آر نہیں ہے تو صحیح وہیں کہاں آپ سے لڑنا ہے وہ انہوں کہ رہے ہیں ہرام کھانا وہ انہوں کہ رہے ہیں ہرام کھانا وہ انہوں کہ ہی جاڑ رہے ہیں ہرام کھانا ہرام کھانا وہ تو لڑنے دو مرنے دو تمہارا کیا تعلق ہے اکل ہی نہیں ہے لانو ایسی نہیں پانا اور تاہی جی اولو کہی جا رہا ہے تیرے موتا لانت لکھئے اولو کہی جا رہا ہے تیرے موتا لانت لکھئے اولو کہی جا رہا ہے تیرے موتا لانت لکھئے اولو کہی جا رہا ہے تیرے موتا لانت لکھئے ایسے چار رہے او بھائی آپ کی بڑی میربانی آپ ان کو لڑنے مرنے دیں آپ اپنی بات کریں جو کہ ساری لانگتیں میری طرف ہی آ رہی ہیں آپ کی میر بانی لڑنے تو تمہارا کیا تعلق ان سے تمیز ہی نہیں ہے نا لوکانو تمہیں ہے اب کیا ہوا تم جیسے آدمیوں کو تمیز ہی نہیں ہوتی تم بندے ہوتے جاہل بالکل بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتے آیا کامکار منڈے شریف ہوندے کڑیاں بات تمیز ہوندی آبت کرو کہیسے یہ بات تم نے کہی کڑی جو لوگ سے منڈے نو بیک دی ہے بیٹھ دیا کہی دی بشارم زلیل کمینہ منڈا جو دو پوڑی نوے اہدہ گیلا سبحان اللہ آیا جی میں ڈیلر ہوں میں چیزیں فیر خریدتا اور بیٹھتا ہوں کیا خرید رہے ہو میں آج کل سیاسی پارٹیوں کی ٹکٹیں خرید رہا ہوں بطل لیکھیں تم نے سیاسی پارٹیوں کی ٹکٹیں خرید رہے کون سے پارٹی کی خرید دی ہے نواز شریف کی پارٹی کی ٹکٹ کری دی ہے تم نے خرید دی ہے کسے کی ملی ہے کیوں کیسے آگو کہ انہ دی پارٹی دی پارٹی میں ٹکٹ ہوئے یا حکومت چال دی تین سال ہی ہے تو شیخ رشید کی پارٹی کی ٹکٹ کرید لو اللہ میں تو پتہ ہوں لگا کہ انہ دی پارٹی دی بھی ٹکٹ ہے عوامی مسلم لیگ ان کی بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے جس میں وہ آکیڑے ہی ہیں میری بات سنو مولانا صاحب کی پارٹی کی ٹکٹ کرید ہاں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بہت اچھی ہے اوہ تائی جی میں کرتے لینے سے مل کو حل بانی نہیں ہے کا بات سنو ہاں پاک سر زمین جو ہے اس پاک سر زمین جو ہے اس پاک سر زمین ہاں آئی 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 آپ کا تعریف کروائیں ہاں ہوئے لکال پاک سر زمین میں ایسا لے لو پیسے لے کر آئے ہو ہاں پیسے لے کر آئے ہو پیسے پڑے چنشن لے لڑی میرے لہا تو باتمیز ہی نہیں کرنی تیرا جیڑا بھی مذہبہ تینوں وہ دی کسامہ میمان آئے میں دیکھو میمان ہے گیسٹ میں جانتا ہوں سر کسی ایٹے میں کو گے اینہ کو بائٹھے وہ اینہ کو بائٹھے اینہ کو گے ایسے چلے بمباری جگار کے موان بے چھوڑ تو اس لیے دھوب سے آیا ہے یہ کھاؤ میرا بیٹا چیل گیا ایسے آدھا ہو گیا آدھا تو نہیں جا پوستر کی فوٹو لگ رہی ہے یہ دیکھ لیا ہم دپناو ہمارے ہم میمان بیٹھے ہوئے چاند اللہ دشانہ جنا تے میت آر گے مو دپناو گیا گلا کرند ہے سن لیا اللہ اس کے کبرستان جاؤ تو آڈیا کبرہ ملیا جانی ہے کیا پاتے چاہ رہے ہو ملیا جانی ہے میلز کے رزرگ ہو جائیں گی ہمیں ملیا جانی ہے ہمیں دو دو مہینے دی ایڈوانس رینٹ تے دیتی ہوئی میری تو کبر بھی کورنر والی ہے ایتر سے بھی دعا مانگ سیتا ہے کوئی بھی اودر سے بھی مانگ سیتا ہے میں نو بوچھے کلما چوک اتر ہے تو انہوں نے شروع کر دیا کیا ہو تجھے چوکوں کی پڑی ہوئی ہے چھوٹا بھائی تھا بڑا افکر تھا پڑا ہو کا مارا بازو بنے گا وہ ہیترا نکلا ہے کتر ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے بڑی پگڑی باند کے بیٹھا رہتا ہے اس نے بولا اس نے بولا چلو یہاں سے میں نے اردو میں لاب کر لے رہا اے نا انہوں تمیز ہی نہیں ناوک اور پیشا اے نا انہوں کو بتا میرے والد صاحب دا پورا پینڈ اپنا ذاتی سی وہ کیسے وہ کیسے وہ بہت سے ایک میلا لگا وہ ایک خسرہ آیا افتخار اٹھا کرنا اچھا 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 وہ دن آدھا آیا خسرہ اچھا اب میں نے سارے یہاں بھیلہ چھنا پورا پینڈ خسرے نو دیتا اہا اہاں چودری باند کے ٹھا کر بیٹھا ہوں دا اپا میرا موتے گھوٹے نا چھتا چھوڑو چلو نیکلو یہاں سے چلو ہمارے ہم میمان آئے ہوئے ہیں پزول مو ٹھا کے چلے آتے ہو ڈیلر نال گال کرنے دی تمیز نہیں دے نو یعنی تم کیسے ڈیلر ہو کہ اپنا نام تک نہیں بتایا کیا نام ہے آپ کا سیف علی سیف علی سیف علی صاحب آپ کا ہمارے گھر سے کیا تعلق ہے میں ادھر آپ سے پوچھنے آئے ہوں کہ آپ کو سیاستدانوں والی ٹکٹے چاہیے کسی جماعت کی چاہیے تو بتاو ہمیں کسی جماعت کی نہیں چاہیے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے وہ کریں گے اس ملک کے لئے کام بس اچھا ساری پارٹیوں سے ہمارا اتماع اٹھ گیا ہے آجا یہ اب ہماری پاک سرزمین پارٹی ہے آئے چلو جسے نکالے بننا مار مارے اس کا بہت بورا حال کروں گے کسے ڈاکٹر پر جانا پڑے گا جان لے جان لے اللہ بچائے ڈاکٹر کو لوں کیوں بھائی کیوں اللہ نراض ہو جائے وہ ڈاکٹر کو پیجھلتا ڈاکٹر نراض ہو جائے وہ اللہ کو پیجھلتا چلو نکلو یہاں سے تم سے بھی تمہارا ڈاکٹر جاہل نہ ہو تو میاں نواز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں کیونکہ حالات اب ان کے کابو میں نہیں رہے پچھلے دنوں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں چھے بندوں نے ان کو اسطیفہ دینے کا کہا اور چار بندوں نے انکار کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے بندے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے بلکل صحیح ہے سارے یہ سڑکہ مناتیوں نے پورا پاکستان ڈیویلپ کرتا ہے انہوں اسطیفہ دینے نسید ہے بلکل ٹھیک ہے کتھی کسی نے کیتا ہی نہیں انا چاہ کب ہاں بھئی کتنا کبھی کسی نے اتنا کھایا بھی تو نہیں گھر جائیں گے یا جیر جائیں گے میں تکار جاوما بھی میں ان کا پوچھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے پتا ہے امیر آدمی نے پاہیوں کتر جان کتر نہ جان اچھا بھار جاگے ہی گریب آدمی نے پیدل جاناسی نہ رکھیے دے جا سکنیا نہ کار تے نہ گٹی تے اہین دے پیدل ویچھوں دے پہیدہ کر کے پیدل کتے پندے ہوئی نہیں پندے ہوئی ہی گریب آدمی آگر خدا ناکستا کتا آپ کو کاٹ لے تو کتے کو کتے کو کتنے انجیکشن لگتے ہوں گے کتے میں چونہاں لگنگے چبا ہاں بہل ہو رہی ہے جاؤ دیکھو کون آیا کون آیا میرے من کے دوارے اچھا سنو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ ساری اپوزیشن مل کے کہہ رہی تھی کہ اسطیفہ دو اسطیفہ دو اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر فرمائی اور اکرم درانی صاحب نے تقریر فرمائی تو وہ اسطیفے کی بات بھول گئے تو کہنے لگے بس اعتصاب ہوگا یہ کیوں سارے مفاد پرستنے سارے کھانڈے چکرجنے سارے ویلے تی ہڈرامنے جنہیں بھی سیاستہ دانے ستے اٹھے دانے مایا کاٹ دانے سوٹ بہن دانے گھٹیاں تیار ہوندی ہیں ناوکر گھرنمین تھی ناوکر گھرنمین تھی ناوکر بڑھا گو ہر آتنوں پکاو دانے کھانا کے سامنے مو دے مندوکاں لے آگے سارے ہڈرام بیاس کرنا لے انٹریگاں کر دانے عوام پولی جاری عوام بھی اینی روٹی تھوڑے ہیں پکاوڑے ہیں گھاڑے کو اٹھے دانے ستے ہندی باہر دیکھو کون آئے دن دے ٹھے ہم تاڑے پر کے ہوتے کاؤں کٹھے ہوئے جاو دیکھو کون آئے تایا جی اتنے کمزور ہیں اور پرہ پڑا گوڑا پڑا ہوں تو تیلا دیں گے تو پرہ روپنو آئیں کر دیں گوڑنو آئیں تو چھٹا پہنے دیں تایا کر دیں گے جگہ وہ رنگ پوندے لال پیلا سب سے رنگ دیں کر کے وہ تو جو تو آئیں پھر کر دیں تو پھر پکایا کر دیں جاو واے کھالا آئی ہے تا ٹھے گے میری وہیں کھالا آئی ہے آیا آگئی آیا آگئی کلاؤ کھا سا بہو گیا آق آب کیاو آم آپ کو یہاں بہتے ہیں آب کیا ہو رہا ہے آب دور نہیں آبی ثبائی دار کھلابا میں کیا ہو رہا ہے آپ کچھ جانتے ہیں کیا چا ہوا وزیر آدھا تو بڑے سخت بیان دیتے ہیں بتاتے ہیں تقریر کرتے کرتے مائک گرہ دیتے ہیں اب ہماری کون تنے گا اب ٹی وی پہ تو سب کچھ بکھا رہے ہیں جو عمران غان کے جلسے میں عورتوں کی توہین ہوئی جائے اس پہ میں خوشی بناو میں تو پیٹوں گی ارے میں تو پیٹوں گی ادھر پنجاب میں اور لاہور میں جہاں تمام انتظامیاں بیٹھی ہیں آرے وہ دیکھ نہیں رہے یہ صدر میں ایک لڑکے نے نمبر بھیجا ٹیلی فون ایک لڑکی کو کہ دوستی کرنے کے لیے اس کے انکار پہ گھر میں جا کے گولیاں مارتی اور یہ کہاں ہے عورتوں کی تاپس کا قانون اور یہ کہاں انتظامیاں اصل میں ملک میں قانون تو ہے نہیں اور جو وزیر قانون ہیں وہ خود تماشا بنے ہوئے ہیں میں آپ کو صاحب صاحب بتا دوں یہ جو وزیر قانون ہے نا یہ جب بیان دے رہتے ہیں کہ عمران خان کے جلتے کو پھل سکوٹی دے دی گئی ہے مگر تحفظات ہیں میں ان کی باڑی لینگویڈ دیکھ رہی تھی مجھے یقین تھا کہ شام کو جلتے میں کوئی نہ کوئی خرادی ہوگی اور جوائی دی کڑی ہوئے اس کے فلمہ میں کھنا لیے مہترمہ خدا کے لیے اس وقت چلے جائیے سبو سبو کا وقت ہے شام کو آئیے گا میں مانگنے آتی ہوں میں تو آپ کے ذریعے یہ انتظامیاں کے کان کھولنا جاتے ہیں اور یہ عورتوں کے ساتھ جاتی ہو رہی میں باتا رہی ہوں آپ کو آپ کہیں ہینڈ بریک کھینچیں گی تو میں بھی بات کروں گا کریں بات کیا کرنے سفائی دیں گے بھی جاتاں گا کی کامی جلسے ہیں جی جانا بری بات ہے بار بہل ہو رہی ہے آپ جائیے مجھے تنہائی میں بلائیے گا میں بات آ رہی ہوں آپ یہ میاں ساہ تک پہگام پہنچنا جائیے آپ کا پہگام چلا جائے گا یہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے جب عورتیں باہر آ گئی پھر روکا نہیں جائے گا اب میں بڑی ٹیوب پہ بیٹھ کے روکا نہیں جائے گا مجھے تک پہنچنا جائے گا